اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالی کو خوش کرنے کا طریقہ سیکھیں گے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر مسلمان صبح و شام ان کلمات کو ان کلمات کو تین تین مرتبہ پڑھے گا تو لازمی طور پر اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے اس بندے کو راضی کرے گا یعنی خوش ہوگا اور خوش کرے گا اللہ تعالی کو خوش کرنے کا طریقہ جو شخص تین تین مرتبہ یہ کلمات صبح و شام پڑھے گا تو اللہ تعالی اس بندے سے خوش ہوں گے اور اسے خوش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا دینا وبسیدنا محمد سلاللہ علیہ وآلہ محمد سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ورسولہ ان کلمات کو صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھیں